نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کا آج کی ویڈیو میں اور ایک بار پھر سے ہم پہنچ چکے ہیں ہر کی پوڑی پر اور آج کی جو تاجہ درسے ہیں وہ یہ آپ کو دکھائیں گے اور سردھالوں کے سنکھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی زیادہ ادھگ ہے اور کل سے بھی زیادہ آج یہاں پر آپ کو سردھالوں نجر آئیں گے کیونکہ آج مکر سکرانتی ہے گنگا اسنان ہے تو کئی راجیوں سے دور سہروں سے یہاں پر سردھالوں پہنچے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں جو پولیس کی � درمی ہے وہ بھی یہاں پر گھوم رہے ہیں تاکہ کوئی بھی اور کسی پرکار کی بھی درگھٹنا یا انہونی نہ ہو جائے اور سردھالوں کو کسی بھی طرح کی دکھت یا پریسانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے پولیس پرساسن یہاں پر موجود ہے اور اس سمیں میں ہوں سنجے پلپا اور یہاں سے ہم ماں گنگا کے درسن کریں گے اور آپ یہ استی پرواغ ہاتھ ہیں یہاں پر جو سردھالوں ہیں ان کی سنکھیاں دیکھ سکتے ہیں بہتی زیادہ ادھگ ہے اور یہاں پر پتر گھاٹوں کی سانتی کے لیے پوجا پاٹ ہوتا ہے گنگا پوجا ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نان کرنے کے لیے گھاٹوں پر بلکل بھی آپ کو جو ہے جگہ نجر نہیں آئے گی گھاٹ پوری طرح سے ہزاروں سردھالوں سے فل ہے اور اس سمیں لگ بھگ ہزاروں سردھالوں یہاں پر موجود بھی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں بلکل لائیو اور تاجہ تصویر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں نائی گھاٹ کے درس سے یہ سامنے دیکھ اور یہ نائی گھاٹ کے بلکل تاجہ درس سے ہیں اور ایک بار پھر سے آپ یہاں پر میں نے تھوڑا دور سے کیاپچر کیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو گھاٹ ہے پوری طرح سے آپ کو یہاں پر سردھالوں نجر آئیں گے دور سے دور تک جو آج گھاٹ ہیں سبھی فل ہیں اور دھیرے دھیرے سردھالوں یہاں پر بھڑتے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی صبح کا سمیں ہے تو کوہرہ بھی ہے کافی جیادہ تھنڈ بھی ہے تو جیسے جیسے سمیں بڑھے گا سردھالوں یہاں پ اور پہنچ جائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آستی پروا گھاٹ ہے اور اس گھاٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہجاروں کی سنکھیا میں سردھالوں موجود ہے اور یہ سامنے ہرکی پوڑی کا مکھے گھاٹ ہے جہاں پر ماں گنگا کی آرتی ہوتی ہے اور یہاں پر بھی اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سردھالوں ہیں کافی زیادہ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جل کافی تھنڈا ہے لیکن ایک آستہ ہے جو سردھالوں کو یہاں پر لے کر آتی ہے اور یہاں پر آنے کے بعد سبھی گ گنگا میں اسنان کر کر اپنے پاپوں سے مکتی پاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے مکھے اسطان ہرکی پوڑی کا اور جو گنگا جل ہے کافی زیادہ ساپ بھی ہے اور کافی زیادہ تھنڈا بھی ہے کیونکہ اس سمیں پہاڑوں سے گلیسیر پنگل کر یہاں پر آ رہے ہیں اسی کے وجہ سے یہاں پر جل جو ہے کافی زیادہ تھنڈا ہے لیکن پھر بھی سردھالو یہاں پر صبح کے سمیں میں کافی بڑی سنکھیاں پہنچے ہوئے ہیں مکھے گھاٹ ہے اور یہ اسی کے پاس موجود ہے مہلا گھاٹ ایک طرف ہے مالویے گھاٹ تو یہ کافی بڑا گھاٹ ہے ہرکی پوڑی کا اور یہاں پر پہلے بریج ہوا کرتے تھے جو کہ 2010 کے میلے میں لگے تھے اور پھر 21 میں میلے میں لگے اور اس کے بعد یہ ہٹا دیے جاتے ہیں اور اب جب نیکسٹ کم کا میلہ بھرے گا تو اس میں فل لگائے جائیں گے اور اسے ہٹانے سے یہاں پر جو آس پاس کا جو سندرتہ ہے اور زیادہ نظر آتی ہے دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں جو سردھالو کی بھیڑ ہے گھاٹوں پر کافی زیادہ ہے اور ایسے میں اگر آپ آتے ہیں ہرکی پوڑی پر تو اپنے سامانوں کا جو سویمی دیکھ بال رکھیں کیونکہ یہاں پر جیب کترے آدھی بھیڑ میں گھومتے رہتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ہرکی پوڑی پر آئے تو اپنے سامان کا خود دھیان رکھیں ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بھائیہ بہنے والے تھے ان کو بچا لیا گیا ہے تو دوستو جب بھی آپ گنگا گھاٹ پر پہنچیں تو اسنان بڑھی سابدانی پوروک کریں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کورا چھانے لگا ہے دوبارہ سے اور یہ سامنے گھنٹا گھر ہے گھنٹا گھر کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو سفید سفید نظر آئے گا کیونکہ دھیرے دھیرے کورا بڑھتا جا رہا ہے وہ تھنڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے کافی تھنڈی تھنڈی یہاں پر تیج ہوایاں بھی چل رہی ہیں آپ سامنے مندیر کا جھنڈا دیکھ سکتے ہیں جو لہرہ رہا ہے کافی تیج ہوایاں چل رہی ہیں تھنڈی تھنڈی لیکن تب بھی یہاں پر سردالو گنگا میں اسنان کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نائی گھاٹ ہے اور یہاں پر سردالو دیکھ سکتے ہیں اس سمیں گنگا میں اسنان کرتے ہوئے تو کافی زیادہ بھیڑ رہتی ہے اس گھاٹ پر کیونکہ یہاں پر پوجا پاٹ ہوتے ہیں اسٹی ویسرجن ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے ہوا بڑھتی جا رہی ہے تھنڈ کافی تیج ہوتی جا رہی ہے ایک تفان جیسا ماحول یہاں پر اس سمیں بنا ہوا ہے لیکن استنی تھنڈ میں بھی استنی یادہ تیج ہواوں میں بھی تھنڈے جل میں یہاں پر سردالو اسنان کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے جیسے کی میں نے کہا ہے کہ جیسے جیسے سمیں بڑھتا جائے گا یہاں پر تیج ہوایاں چلتی جائیں گی لیکن سردالو کی سنکھیا بھی یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پرسند آ رہی ہو تو لائک کریں اپنے دوستو کو شیئر کریں اور آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیں دوستو اب میں آپ کو آس پاس کے گھاٹ کے جو درسے ہیں وہ دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں دوسرے گھاٹوں پر وہاں چل کے ان کے نظرے دیکھتے ہیں یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں گھاٹ ہے اس کے آگے آگے چل کے سیدھے وہاں پر ہے سیو گھاٹ اور سامنے دیکھتے ہیں اس سیوپول ہے اور یہ ادھر کیوں دیکھتے ہیں یہ سامنے جو یہ چمکرائی گھاٹ یہ سباز گھاٹ ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سردالو کتنی بڑی سنکھیا میں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور گھاٹوں پر دیکھ سکتے ہیں کتنی ادھک بھیڑ ہے سبھی سردالو یہاں پر ماں گنگا میں اسنان کرنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ آج مکر سکرانتی ہے اور آج کا جو اسنان ہے کافی مکھے ہوتا ہے اور ابھی آگے بھی چلیں گے آگے چل کے بھی آپ کو جو تاجہ درسے ہو دکھانے والا ہوں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو انڈر ویر تولی آلیا کافی بڑی سنکھیاں میں یہاں پر آج سردھالو پہنچے ہوئے ہیں اور ابھی صبح کا سمیں ہے دھیرے دھیرے اور بھی ادھک دھیرے یہاں پر بڑھ جائے گی سباز چندر بوش کی مورتی اور یہ سباز گھاٹ ہے دوستو یہاں ہرکی پوڑی کا نائی گھاٹ اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر جو یہ اجمان آتے ہیں ان کے مونڈن ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہاں پر دوستو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں دوستو یہ ہرکی پوڑی کی دو تین دن دن پہلے کی ویڈیو ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں یہاں کا جو نجارہ ہے اور آج کا نجارہ ہے دیکھتے ہیں یہ اوپر سے یہاں سے سردھالو آتے ہیں اور سردھالو دیکھتے ہیں کتنے کم ہے اور آج دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ نے کتنے ادھک سردھالو ہرکی پوڑی گھاٹ پر دیکھے ہیں یہ دو تین دن پہلے کا اور دیکھتے ہیں ہرکی پوڑی میں تھنڈ کی وجہ سے سردھالو کتنے کم یہاں پر آ رہے تھے جو ہرکی پوڑی پلیٹ فارم ہے مہیلا گھاٹ ہے سب ہی ایک دم خالی پڑے ہوئے ہیں گھنٹا گھر کے آس پاس آپ نجارہ دیکھ سکتے ہیں یہ نجارہ میں آپ کو دوستو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی ٹھانڈ اور کوہرہ ہونے کے باوجود لیکن مکھے سنان ہے مکرسکرانتی کا تو یہاں پر کافی بڑی سنکھیاں میں سردھالو پہنچے ہیں عام طور پر سردھیوں میں بہت کم سردھالو آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لئے ملیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کیا نجارہ ہے بہت کم نا کے برابر یہاں پر سردھالو گھوم رہے ہیں یہ مالوی گھاٹ ہے دوستو اور یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے کم سردھالو ہیں اور اب لے چلتے ہیں مہیلا گھاٹ کی اور اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو تین دن تعلق کتنی اچھی دھوپ یہاں پر نکل رہی تھی ڈھنڈ ہے ڈھنڈ ہوای چل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ڈھنڈے میں لیکن دھوپ نکلی ہوئے تو کافی اچھا ہے پھر بھی گھاٹ کھالی ہے دوستو سامنے کے اور دیکھ سکتے ہیں مالوی گھاٹ ہے اور اب میں آپ کو یہاں کے جو درسن ہے وہ گرہ دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں دوستو سڑکیوں میں کتنے کم سردھالو یہاں پر پہنچ کے دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ ہے گھنٹا گھر موسم کافی اچھا ہے لیکن ابھی دو دن سے یہاں پر کورا چھایا ہوا ہے موسم کبھی بھی ہردوار کے بلکل تاجہ نہ جا رہے ہیں اور ابھی لگ بک ڈس پندرہ دنوں تک اور آپ آگے چلتے ہیں آگے چل کے بھی دیکھتے ہیں کچھ درسنے دوستو اگر آپ بھی ہردوار آئے ہیں اور دوستو برمکن گھاٹ کے پاس یہ ہے مہلا گھاٹ اس کے بھی تاجہ درسنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی سردالو کے سکتے ہیں تھوڑی کم ہے حالانکہ سردالو کافی آ رہے ہیں لیکن جتنی سکتے ہیں